شروعات کریں گے اس بولٹن کے ایک اہم خبر کے ساتھ جس سے سیدھا تعلق آپ کا ہے جی ہاں ائر انڈیا ایکسپریس کے مانجمنٹ اور اس کے کرمچاریوں کے بیچ کے ستھتی دن بدن اور بتر ہوتی جا رہی ہے ائر انڈیا ایکسپریس کے کرمچاریوں نے شرم آیوکت کے چیف کو لکھے پتر میں موجودہ سنکٹ کے لیے مانجمنٹ کو ذمہتہ ٹھہر آیا کرمچاریوں نے کہا کہ موجودہ ستھتی مانجمنٹ دوارہ پیش کیے گئے نئے سوفٹ ویئر میں تقنیقی گڑبڑی کی وجہ سے ہے جس سے جو آپریشن ہے اس میں کیبین کرو کا ڈیٹا کھو گیا تھا جس کی وجہ سے کئی کرمچاری پرویش پاس کے مدنوں کے کارٹ دو مہینے سے زیادہ سمیں تک اب کاش پر رہے یعنی چھٹی پر رہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ لگ بھگ پچھلے بارہ دنوں کا اگر ذکر کیا جائے تو چار سو سے زیادہ جو فلائٹس ہیں وہ رد کرنی پڑی ہے اس کا سیدھا اثر اگر دیکھا جائے اگر وہ کسی پر پڑا ہے تو وہ عام لوگ ہیں جو آپ ہیں جنہوں نے فلائٹ کے ٹکٹ لے رکھی ہوگی اور اپنے ڈیسٹینیشن پر جانا چاہ رہے ہوں گے فلحال ائرلائنز کے بھیتر چل رہے جدو جہد کی وجہ سے آپ پر بھاری مصیبت آن پڑی ہے اسی پوری خبر پر آپ کو بتا دے ہمارے سہیوگی نکھل دلی سے ہمارے ساتھ جوڑنے ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کچھ پورا ماملہ ہے اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ مہمان بھی آپ کو بتا دے دیویش اگروال جی ہیں جو ایویشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جوڑنے دیویش جی آپ سے گوھار کروں گی کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے سب سے پہلے میں رکھ کرنا چاہوں گی ہمارے سہیوگی نکھل کا گراؤنڈ زیرو پر جو لوگ ہیں جو فلائرز ہیں جو آپ کو بتا دے فلائٹ سے ٹرابل کرتے ہیں ان کے لیے مصیبت تو آن پڑی ہے نکھل آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ حالانکہ جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کوپی چھپی ہے اس میں ساف طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جو سوفٹویر ہے نیا سوفٹویر ہے اس میں گلچ کی وجہ سے یہ پوری پریشانی آن کھڑی ہوئی ہے لیکن کیا سچائی بس اتنی ہی ہے دیکھیں شویر سب سے پہلے فلیٹ کی اگر بات کریں ایر ایڈ ایکسپریس کی تو ان کے پاس ستر سے زیادہ ویمان ہے جو ساڑھے تین سو سے زیادہ فلائٹ روزانہ کے طور پر اڑاتے ہیں ساٹھ سے زیادہ ڈیلی ان کے آپریشنز ہوتے ہیں لیکن ابھی اس کو باؤنس بیک آ جاتا ہے پورے طریقے سے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے یعنی جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ ریسٹو نہیں ہوئے ہیں اور پریشانی شروع ہوئی تھی مائی کی مہینے میں جب شروعات میں تقریباً دھائی سو سے تین سو آکڑے کے آس پاس کیبن کرو نے ریپورٹ سکھ کر دیا تھا جب آپ ریپورٹ سکھ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو کوئی بات دھی نہیں کر سکتا کام پہ آنے کے لئے جس کے بعد لیبر کمیشنر کے ہیڈ آفیس دوارکہ میں ایک لمبی چرچہ ہوئی آپ کو یاد ہو 25 کیبن کرو کو نکال بھی دیا تھا کمپنی لے لیکن اس لمبی چرچہ کے بعد سے سب کو واپس لے لیا کام پہ لیکن ابھی تک جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ ریسٹو نہیں ہوئے ہیں جیسا کی آپ نے بتایا بکھو بھی کہ پچھلے دس سے بارہ دنوں میں چار سو سے زیادہ فلائٹ آپریشنز ان کی افیکٹ ہوئے ہیں اگر رونز کی ان پرٹیکلر بات کی جائے تو کھیرلا دلی گوہ ایک ایسے تین سیٹیز ہے شہر ہے اور بھی اس کے آگے بھی اور ہے جہاں سب سے زیادہ ایمپیکٹ دیکھنے کو ملایا اور سعودی کی طرف بہت زیادہ ان کا آپریشنز ہوتا ہے ریجن وائز لیکن جہاں تک کارن کی اگر بات ہے کہ ٹیکنیکل گلش تو ایک کارن ہے ہی آ رہی ہے کافی زیادہ ایمپلوئیز جو ہیں کیبن کرو ہے ان کا پروپر راسترنگ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اس کیڈیول سسٹم میں نیا سوفیر آیا ہے تو اس کے قارن کئی ساری دکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ آپریشنل دکھتے بھی ہیں جو ایر انڈیا ایکسپریس کو لگاتار جھلنی پڑی ہے اور کچھ کچھ ایمپلوئیز کی طرف سے بھی ہے حالانکہ ان کا جو پورا ایمپلوئیز کو ہی ذمہ دار مانا ہے اس کے لیے اٹھائیس سارے کی جو میٹنگ ہونی ہے وہ ایک دم کروشیل ہے اور یہ دوبارہ سے دوارکہ کے اس ہیڈکوارٹر میں ہی ہونی ہے لیبر کمیشنر کے سامنے جہاں پہلے میٹنگ کی گئی تھی اور اس ٹائم پہ سارے سٹیک ہولڈرس نے یہ کہا تھا کہ اگر کچھ پرابلم آکے آتی ہے تو اٹھائیس کو ہم دوبارہ بیٹھیں گے تو اٹھائیس سارے کبھی جو ہے جس کو لکھ فورڈ کرنا چاہیے دوبارہ سے سارے سٹیک ہولڈرس بیٹھیں گے اس میں لیبر کمیشنر بھی ہوں گے ایئر انڈیا کیابن کرو کے ایمپلوئیز بھی ہوں گے ان کا سنگتھن بھی ہوگا اور ساتھی ان کے ایٹمیسٹریشن سے بھی لوگ ہوگے ایئر انڈیا ایکسپریس کے تو کپل آف ایشوز ہیں جو نکل کے آ رہے ہیں کچھ پائلٹ کے سائٹ سے بھی ہیں کچھ کیابن کرو کے سائٹ سے بھی ہیں یہ سب ملا کر کے ایئر انڈیا ایکسپریس کے ایئر انڈیا ایکسپریس کے پوری دکھتیں آ رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اٹھائیس سارے کئی میٹنگ میں کیا اس کا سامادھا نکلتا ہے کیونکہ آخر کار ہے گا کسی کو پریشانی آ رہی ہے تو وہ ان پیسنجرز کو جو موجود ہیں گراؤنڈ کو جن کو ارجینٹ ڈیسس پہ کہیں نہ کہیں پہنچنا پڑتا ہے بلکل نکل بخوبی آپ نے کہا کہ جو یاتری ہیں جو فلایرز ہیں ان کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہرحال نکل آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے ہمارے سیوگی آپ کو بتا دیں سیوگی ہمارے نکل بھی بتا رہے تھے کہ جن کو سب سے ادھا دکت ہو رہی ہے وہ ہے فلایرز پیسنجر یعنی آپ اب سیدھے سم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو بہمان جڑ گئے ہیں دیویش جی دیویش جی آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک لیٹر لکھا گیا انہا لیٹر ٹو در چیف لیبر کمیشنر ائر انڈیا ایکسپریس ایمپلوائیز یونین جو کہ بھارتی مزدور سنگ سے ایفیلییچڈ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کارنٹ سیچویویشن ہے جو پورا سیچویویشن یہ اُبھرا ہے چار سو سے زیادہ فلائٹ پچھلے بارہ دن میں رد ہوئی ہیں کینسل ہوئی ہیں اس کا ایک محض جو کارن مکھے کارن ہے وہ ٹیکنیکل گلیچ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو سکیڈیولنگ سوفٹ ویر ہے اس میں یہ ٹیکنیکل گلیچ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری سمسیا پوری پرابلم کی جڑ اسے ہی بتایا جا رہا ہے فیلحال جو کوپی ہمارے پاس آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا صرف ایک یہی وجہ ہے پہلے تو جی نمسکار آپ نے مجھے موقع دی آنے کا اس کا دھنیواد دیکھئے ایسا ہے کہ آپ کو ایک صدی چیز بتا دوں یہ ہی سوفٹ ویر ایر انڈیا میں پریوک کیا جا رہا ہے اور ایر انڈیا میں تو کوئی ٹیکنیکل گلیچ نہیں آ رہا ہے تو ایر انڈیا ایکسپریس میں کیسے گلیچ آ گیا پیرنٹ کمپنی یوز کر رہا ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے یہاں تکلیف ہی تکلیف ہے کیوں صدی بات ہے جی کمپنی کے اندر بہت زیادہ کیا بول رہے ہیں کارپریٹ پولیٹکس کھیلا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس دو ایر لائنز ہیں ایک ایر ایشیا انڈیا جو ارسٹ وائل تھا اور ایک ایر انڈیا ایکسپریس اب وہاں جو پہلے ایک کرمچاری جو ایر انڈیا ایکسپریس کے تھے اور ایر ایشیا انڈیا اب دونوں پد کے ایک پد کے لیے دو لوگ لڑ رہے ہیں تو بیچ میں سب یہ سب چل رہا ہے انہوں نے ڈیٹا لیا تھا سارے کرو کا جنوری فروری مارچ میں تاکہ وہ شیڈیولنگ سارٹ ویر میں ڈال دیں وہ ڈیٹا دکھو دیا پھر سٹرائک ہو گیا یہاں تک کہ قریب سو کرمچاری ہیں جو آپ دیکھئے ایک چیز ہوتا ہے اے ای پی ایرپورٹ انٹری پاس آپ دیکھتے ہوں گے کہ سارے جو فلائٹ کرو جو پائلٹس ہوتے ہیں جو کیابن کرو ہوتے ہیں جو بھی ایرپورٹ میں کام کرتے ہیں ان کو یہ بیورو سیویل ایوییشن سیکیورٹی سے پاس ملتا ہے تاکہ وہ ایرپورٹ میں انٹری کریں اور پھر ہوایجاج تک جا سکیں انہوں الگ الگ لیول ہیں وہ پاسوں کا سو لوگوں کا پاس ہے ہی نہیں وہ ایکسپائر ہو گیا ایرلائن کو پتا ہی نہیں ہے کہ پاس ایکسپائر ہو گیا دوبائی میں ای تنک یا شارجہ میں کوئی ساری سوڑی 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 پائلٹ پہنچ جاتا ہے جو بوئنگ کا ہوایجاج ہے ہوایجاج جو آتا ہے وہ ایر بس ہے اے تری ٹوئنٹی کا وہ تھوڑی نہ بوئنگ کا پائلٹ تھوڑی نہ ایر بس کا ہوایجاج چلا سکتا ہے تو ایسے بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اپنے سافٹ ویئر اتنا بول رہے ہیں آپ یہ دیکھئے چوبیس لاک کروڑ کی کمپنی ہے ٹی سی ایس سب سے دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی ہے یہ لوگوں سے کہ ایک ٹیکنیکل گلچ نہیں سدھارا جا سکتا ہے پلیز آمین ہاؤ کین وی ایک ایکسرٹ کوئی کیسے اس کو ہاؤ کین وی بلیش سامتنگ لیکھ دیس کچھ تو اور گڑ بڑ ہے کہیں اور تکلیف ہو رہی ہے بلکل دیوی جی کچھ تو اور گڑ بڑ ہے اور جیسا اپنے سٹی کی یہاں پر اٹھایا ہے کہ جو ایر انڈیا میں سیم سافٹ ویئر کا استعمال کیا جا رہا ہے ان آؤٹ اسی سے ہو رہا ہے پھر وہاں پر دکت نہیں تو ایر انڈیا ایکسپریس میں دکت کی کوئی بات کیسے آخر یہاں پر اٹھ رہی ہے اس کے بہائنڈ سین کے اگر ہم بات کریں دیویش جی جیسا ماس سکلی پر جانے کی وجہ سے دیکھئے کئی فلائٹس رد ہوئی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی کمپنی کے بھیتر ایر لائن کمپنی کے بھیتر جو ان کے کرو میمبرز ہیں اور جو ٹاپ آثورٹیز ہیں یا پھر جو آفیشلز ہیں ان کے بیچ ابھی بھی تقرار بنی ہوئی ہے یعنی سب کچھ یا all is well فیلحال نہیں ہے جیسا پہلے کہا گیا تھا بلکل جی دیکھئے ایسا ہے میں تو بول رہا ہوں کہ کرمچاری جو یونین کے لوگ ہیں جنہوں نے ہرتال کی تھی پہلے تو میں وہ چیز کو بہت غلط مانتا ہوں دیکھئے کوئی بھی کمپنی میں مدبیو ہوتا ہے ڈیفرنسز ہوتے ہیں پر اس کو ایسا طریقہ آپ دیکھیں ایرلائن کنزیومر بزنس ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے کسٹمر کو بادہ پڑے ایرلائن کس کا خراب ہوگا آپ کے کمپنی کا ایرلائن کس کا آپ کو ہی آکے پڑے گا پرانتو یہاں جو مدباو ہو رہا ہے it is not just between union and management but management کے اندر ہی وہ سب ہو رہا ہے تو پوری طرح سے آپ پریشن ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے بیچ میں دیکھئے تاتا اتنی بڑی کمپنی ہے اتنی بڑی کمپنی it's one of انڈیا's لارجسٹ کمپنی it's one of the biggest کمپنیز in the world and آپ بول رہے ہیں کہ ان سے ایک ایرلائن ٹھیک سے چلائے نہیں جا رہا ہے اتنے بڑی سٹیل پلانٹ چلاتے ہیں اتنے بڑی کمپنی جیگوار لانڈ روور ٹاٹا موٹر سب چلاتے ہیں اور ایک ایرلائن ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے there is a lack of proper leadership in the airline both whether it is you know Air India Express اس کو ٹھیک کرنے کے لئے they have to bring somebody from outside who is totally independent جو نہ تو Air Asia India سے ہے نہ تو Air India Express سے ہے تاکہ وہ leadership کو ٹھیک کر کے ساتھ ایک بار پورا سیٹ کر کے آگے کام بڑھائے یہ ہو نہیں رہا ہے پورا یہاں کیا بتا ہے it is all human factors ایک دوسرے سے سب لڑ رہے ہیں اور جی یعنی آپ دیکھیں جو ٹیکنیکل glitch کے بات یہاں پر airline دوارہ کی جا رہی ہے اس سے پرے ٹوٹل ہی اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ہیں ان کی گلتیاں انہیں آپس میں سامنجس بٹھا کر اس پورے problem کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے دیویش جی اسی سے جڑا وہ میرا ایک سوال اور ہے کہ ان سب کے بیچ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پریشان جو ہو رہے ہیں وہ آم لوگ ہیں ان میں آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتی ہوں اور کئی ریپورٹ دیکھئے ایسی چھپی کہ جنہوں نے Air India Express کا ٹکٹ لیا تھا جن کا کوئی اپنا بیمار تھا اسپتال میں تھا وہاں نہیں جا پائیں اور دربھا گی ورش بعد میں انہیں پتا چلا کہ ان کے اپنے کی موت ہو چکی یعنی ایسی خبریں بھی دیکھئے سامنے آئی ہیں تو جو انسان ایمرجنسی میں ان سوویدھاؤں کا لاب اٹھانا چاہتا ہے اسے کس طریقے سے آسوویدھا ہو رہی ہے تو یاتریوں کے جو ہمارے فلایرز ان کی سوویدھا کہیں یا پھر اسے آسوویدھا کہیں اس کا کیا اسے کیسے جو کوئی بھی ایر لائن ہو اس پر کیا ان کا مکھے فوکس نہیں ہونا چاہیے میں بلکل آپ سے آپ کی باتوں پر پوری طرح سامن اور میں بھی اگر پیسنجر ہوتا میں میرے کو دکھ پیسنجر پہنچتا میں تو یہی پرارتنا کروں گا پیسنجر کو ایک پورٹل ہے کر کے ایر سیو ایر سی ڈیو ای وہ منسٹری آف سیوی ایوی سی چلائے جاتا ہے وہاں کمپلینٹ بھرنا شروع کرو تاکہ منسٹری ایر لائن والوں کو بلائے اور ان کو پکڑ کے تھوڑا کس کے بولے بھائی یہ ساب کام ٹھیک کرو دوسری طرف سے لیور کمیشنر کو لانا پڑے گا تیسری طرف چندر شکران صاحب جو تاٹا سانس کے چیئرمن ان کو سب کو بیٹھ کے اپنے مینجمنٹ کو بیٹھانا پڑے گا بولنا پڑے گا بیچ میں سننے میں آیا ہے کہ دونوں ایر انڈیا اور ویسٹارا تھوڑا سے ایر انڈیا ایکسپریس اور ایک طرح سے آپ اپنے پاسنجر کو ٹھوکر دے رہے وہ واپس جا کے امیریٹس میں یا کتر میں یا ایر 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 کوئی بھی ایسی ویدیشی کیریئر میں جائے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں گورنمنٹ یہ سب بکواس نہیں ٹولریٹ کریں گی کوئی کسی نے بھی تھوڑا سا کیا ان کو بلکل مار پیٹ کے سیدھا کر دیں گے اپنا پھر بھی we are a democracy تو ہم لوگوں کو rule of law rule of rights تھوڑا سا جادہ ہے but we are hurting ourselves air india express is hurting itself the tatas are hurting themselves دیرے دیرے ان کا ہی نام خراب ہو رہا میں کیا آگے ان کو کیا میں تو بہار سے اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں کہ ان کو اپنا ہی گھر ٹھیک کرنا پڑے گا اور خود جو ان کے گھر میں لوگ ہیں چاہے management ہو چاہی employees ہو چاہے سب کوئی بیچ میں سب کو ایک ساتھ بیٹھ کے سب ٹھیک کرنا پڑے گا ابھی فیلال manual system پہ چلا رہے لوگ فون کر رہے کہ ارے آپ آویل بھولو نہیں ہو آپ کا ستیتی ہے ایسی کوئی ایرلین چلا سکتا ہے وہ بھی کتنے ستر ہوای جاچ کے چار سو پلس فلائٹ کوئی manual system پہ تھوڑی نہ چلا سکتا ہے کیسے بولنے بولنے میں بھی دکھ پہلا اگر بات کی جائے پہلا project نہیں ہے آپ اس سے پہلے بھی اس consumer industry میں رہ چکے ہو آپ فلائٹ رہ چکی ہیں اور آپ لمبے عرصے سے اسی فیلڈ میں ہو تو اسی سے بڑی سنخیہ میں یہ فلائٹ رد ہو رہی ہیں اس سے آپ کو نہیں لگتا جیسا آپ نے بکھو بھی کہا جو پیسنجر ہیں جو فلائر ہیں وہ پھر آپ کو چوز کریں گے اور جب آپ کو چوز نہیں کریں گے تو اس Tata اگر اس کو ٹھیک نہیں کریں گے Tata کو کھا جائے گا اتنا ایرلائن کا دھندہ اتنا it is so how do I use the word cash incentive I mean cash resource اتنا کھاتا ہے کہ اگر دیکھئے ایرلائن کے دھندے منافع کتنا ہوتا ایک دو پرسنٹ کا منافع ہوتا بس اتنے جن مارجین پر ایرلائن کام کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گدر ہو گیا که گڑ بڑ ہو گیا گھاٹا آپ کو اگلے سال کے لئے کھا جائے گا اور اگر گدر چلتے رہا تو اگلے پانچ سال دس سال کے لئے کھا جائے جائے کینی کینی ایسی ایسی سال 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 ملین ڈالر کے سیمی لیٹر ہوتے ہیں پائلٹ کو ٹرین کرنے کے لئے وہ سال بناتا ہے ایسی تھوڑی نہ کوئی انہوں نے ساوٹویر بنا لیا جو سارے دنیا کے ایرلائن یوز کر ہیں اور آپ کے ایرلائن میں suddenly technical گلیچ آگیا اور اتنا بڑا technical گلیچ آگیا کہ آپ 400 فلائٹ کانسل کر رہے ہو کچھ تو سامنے والے کو کسٹومر سال نیراخرن کرنا پڑے گا اس طریقے جو باتیں سامنے آرہی ٹیکنیکل گلیچ کو اسے پرے رکھ کر ایرلائن جو ہے اس پروbleم کو سال کرنا آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور